مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا مندیس مسیح کی انجیل اس کا سولوہ باب اور اس کی انیسویں آیت سے لے کر اس کی اکتیسویں آیات کی آخر تک صفحہ نمبر اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ کے پاس پرانا ایڈیشن کچھ کے پاس نیا ایڈیشن ہے تو اس میں صفحات کی ترتیب مختلف ہے لیکن مقدس لوکا کی انجیل نیا داما میں سے اس کا سولوہ باب اور اس کی انیسویں آیت سے لے کر اکتیسویں آیات کے آخر تک تلاوت کو سنیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ایک دولت من تھا جو ارگوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوقت سے رہتا تھا اور لازر نام ایک غریب ناسونوں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا اسے عارضو تھی کہ دولت مند کی میز سے گر ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاڑتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا اور دولت مند بھی موہ اور دفن ہوا اس نے عالمِ ارواح کے درمیان عذاب میں مبدلہ ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہم مجھ پر رحم کر مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرہ پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں ابراہم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تُو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تُو تڑپتا ہے اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑا واقع ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو سے میرے باپ کے گھر بھیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں ابراہم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں ان کی سنیں اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہم ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے اس نے اس سے کہا جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے پاک الام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کیلئے برکت کا باعث تھیرے آمین سب بولیں آمین میرے زیزوں امی شخص اور غریب لازر کی تمثیل ہم سب اس سے واقع ہیں اور اس تمثیل کو بہت سے لوگوں نے جب لیا تو اس پر پیغامات دیئے لیکن آج جب ہم اس تمثیل پر گوھر کریں گے تو ہم ان دونوں اشخاص پر ان کی دنیاوی زندگی ان کی عبدیت پر زندگی کے بعد کا جو وقت ہے اس پر گوھر کریں گے اور ان دونوں پر گوھر کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں پر بھی گوھر کریں گے مسیح اسو نے بتایا کہ اس تمثیل کے بیچ میں یہ بتایا کہ خدا کے صاحب نے سب حاضر ہوں گے جنت پیرڈائز ہیون اور دوزخ دونوں اصل جگہیں ہیں اس تمثیل کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے اور اس تمثیل میں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اگر ہم کلام پر توجہ کریں دوسروں کا خیال رکھیں اور انجیل کے مطابق زندگی گزاریں تو پھر ہم خدا مند کے ایک اچھے فرزند ہیں لیکن کلام کو پڑھیں سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہ کریں تو پھر کیا ہوگا یہ تمثیل اس بارے میں بیان کرتی ہے مسیح اسو نے جتنی بھی تماثیل پیش کی اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تمثیل یہ کوئی کہانی ہوتی ہے جسے مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے مثال دے کر کسی بات کو سمجھانے کے لیے جب کوئی بات کی جائے تو اسے تمثیل کہا جاتا ہے اور مسیح اسو کی تعلیم کے بیچ یہ خوبصورت بات موجود تھی کہ مسیح اسو جب تعلیم دیتے تو اپنی تعلیم میں مسیح اسو تماثیل کے ذریعے سکھایا کرتے تھے تمثیل کے ذریعے وہ خداون کے کلام کو ان تک جو سننے والے ہوتے پہنچایا کرتے تھے ہر تمثیل جس پر ہم غور کریں وہ چاروں اناجیل جو سینوپٹک گاسپلز ہیں اگر ہم ان میں دیکھیں تو جو بھی تمثیل بیان کی گئی ہے کوئی بھی تمثیل آپ اٹھا کر دیکھ رہیں تو یہ تمثیل جو بھی تمثیل ہے یہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتاتی ہے وہ یہ تمثیل ہو وہ اس سے پہلے کی تماثیل ہو یا دوسری اناجیل کے اندر موجود جو تماثیل ہیں یہ خداون کی بادشاہی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں اور تمثیل کے ذریعے ہم علمِ الٰہی اور تھیولوجی جو ہے خدا کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک بڑی مشہور تمثیل ہے جو مقدس لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں ملتی ہے خداون کے پاک کلام میں مقدس لوکا کی انجیل پندرے باپ کی گیار بھی آئیت جس میں کھوئے ہوئے بیٹے باپ کی محبت کی تمثیل مصرف بیٹے کی تمثیل ہے اس زگا پر بھی ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ باپ خدا جو ہے وہ کیسی محبت رکھتا ہے جب اس کا فرزند اس کے بچے اس کی حکم ادولی کر کے اس سے دور ہوتے ہیں تو وہ ان سے نراز نہیں ہوتا بلکہ وہ باپ ہوتے ہوئے جانتا ہے کہ یہ واپس آئیں گے اور وہ جانے والوں کہاں انتظار کرتا ہے اس تمثیل جو دولت مند شخص اور غریب لازر کی تمثیل ہے اگر ہم اس کے پس منظر پر گوھر کریں تو پندروے باپ سے یہ شروع ہوتی ہے تمثیل تمثیلات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے خداون کے پاکلام میں پندروے باپ کے اندر کھوئی ہوئی بھیڑ گمشدہ سکہ اور اسی طرح مصرف جو کھویا ہوا بیٹا ہے اس کی تمثیل ملتی ہے اور مصرف بیٹے کی تمثیل جو پندروے باپ کا آخری حصہ ہے اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مصرف نے ساری دولت قسمیوں میں اڑا دی لیکن ایک بیٹا جو گھر پر ہے جو گھر پر تھا اس کا بڑا بھائی وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ اسے حصہ دے تاکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرے خوشی کرے کیا کرے اپنے دوستوں کے ساتھ تو مسیح اسو آگے یہ بتاتے ہیں جو سول میں باپ کی پہلی آیت میں تمثیل ہے ماملہ شناس مختار منتظم جو ہے اس کی تمثیل مسیح اسو نے بیان کی کہ جو شخص ماملہ شناس ہوتا ہے ماملے کو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ کیسے خیال کرتا ہے اور پھر اس تمثیل کو بیان کرتے ہوئے مسیح اسو دولت کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ نراستی کی دولت سے اپنے لئے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے اور لکھا ہے کہ جو دولت کے بارے میں تھوڑے میں دیاندار ہے وہ بہت میں بھی دیاندار ہے اور جو تھوڑے میں دولت جس کے پاس ہے جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی کیا ہوگا جی بددیانت ہوگا نراست دولت کلام میں لکھا ہے پس جب تم نراست دولت دولت میں دیاندار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا مال کی بات کرتے ہوئے مسیح یسو کے جو سننے والے ہیں جو سماعین ہیں وہ فریسی ہیں اور یاد رکھی گا کلام کو پڑھتے ہوئے کہ فریسی یہودیوں میں سے کیسا فرقہ تھا جو کہ شریعت پر اور اصولوں پر اور روایات پر بڑا عمل کرتے تھے فریسی یہ وہ لوگ ہیں جو روایات پر عمل کرتے ہیں شریعت پر بڑا عمل کرتے ہیں مسیح یسو ان کو جو بڑے بڑے دولت باندھ ہیں انہیں بتاتے ہیں فریسی جو زردو سے پیسے سے محبت کرنے والے تھے جب مسیح یسو نے یہ بات کی کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسے تھٹوں میں اڑانے لگے اور مسیح یسو نے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست بات سراتے ہو لیکن خدا من تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیونکہ جو چیز آدمیوں کے نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نظی مکروح ہے اور کلام میں لکھا ہے آگے مسیح اسو جب بڑھتے ہیں دولت کی بات کرتے ہوئے تو وہ ایک دولت باندھ اور ایک غریب شخص کی مثال پیش کرتے ہیں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے اور آج کل ہر جگہ پر خوشحالی کی انجیل کی منادی نظر آ رہی ہے اور ہمیں سننے کو مل رہی ہے خوشحالی کی انجیل انگریزی میں سے کہتے ہیں پروسپیرٹی گاسپل خوشحالی کی انجیل کیا ہے کہ جب آپ ہمارے چرچ میں آئیں آپ کو برکتیں ملیں گی آپ چرچ کے پادی صاحب کو حدیعہ دیں آپ کو برکتیں ملیں گی اور کسی کے پاس پیسہ نہیں ہو کسی کے پاس دولت نہ ہو کسی کے پاس اپنا گھر نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کے پاس خدا کی برکت ہے ہی نہیں میرے عزیزو یہ برکت جسے ہم پیسے کی برکت گھر کی برکت اچھی نوکری کی برکت سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی برکت نہیں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں اور نجات یافتہ بننے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس برکت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم چرچ میں آ رہے ہیں تو پھر خدا کا فرض ہے کہ وہ ہمیں دولت مند بنا دے چرچی جا رہے ہیں تو ہماری زندگی اندر عیش و عشرت شامل ہو جائے میرے جیزو خداوند کے کلام میں خدا نے کبھی بھی عیش و عشرت کا وعدہ نہیں کیا بلکہ جب ہم مقدسمتی کے انجیل اس کے چھٹے باپ کو پڑھتے ہیں تو یسم سی نے جو دعا سکھائی اس میں کیا کہا ہمیں ایک سال کی روٹی دے دے کیا کہا اس میں روز کی روٹی کونسی روٹی روز کی روٹی کہنے کے لیے مانگنے کے لیے خداوند سے مانگے تاکہ خدا کے ساتھ جڑے رہے لیکن پروسپیرٹی گوزپل جو خوشحالی کی انجیل کی منادی ہے اس نے مسیحوں کی اتنا خراب کیا مسیحیں سمجھتے ہیں کہ کسی شخص جو خدا کے خادم کے پاس جانے سے ان کی عبادت میں شرکت کرنے سے میری کوئی کمیٹی نکلائے گی پرائز بانڈ نکلائے گا میں بہت امیر ہو جاؤں گا خداوند یہ چاہتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خوشحال ہوں خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس برکتے ہوں لیکن خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے تعلق رکھیں دنیا میں بہت سے امیر لوگ آئے ان میں سے چند ایک ایسے تھے جو اپنی امیری میں بھی اپنے اس اچھے حالات میں بھی خداوند کے ساتھ چلتے رہے لیکن بہت سے جس دنیا میں آئے امیر انہوں نے اپنی دولت سے پیار کیا انہوں نے روپے پیسے سے پیار کیا اگر ہم اس نوجوان کی مثال دیکھیں جس کا ذکر مقدس مطی اور مقدس لکہ کی انجیل مقدس مرکس کی انجیل میں ملتا ہے کہ وہ یسوسی کے پاس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کیلئے آیا اور کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں تو حکموں سے واقف ہے اس نے کہا میں لڑکپن سے واقف ہوں میں ان پر عمل بھی کرتا رہا ہوں یسوسی نے کہا لیکن ایک بات کی تجھ میں کیا ہے کمی ہے اپنا مال غریبوں کو دے دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا میرے پیچھے آجا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے پیچھے آنے سے انکار کیا کیونکہ وہ زردوست تھا وہ پیسے سے پیار کرتا تھا اور ایسوں کے لیے جو اپنے روپے اور پیسے کے لیے خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں مسیح یسوس نے کہا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے لیکن دولت مند خدا کی بات یہی میں داخل نہیں ہو سکتے وہ دولت مند جو خدا سے زیادہ اپنے روپے پیسے سے اپنی دولت سے پیار کرتے ہیں خداوند کے کلام میں چند اور دولت مند لوگ بھی ملتے ہیں ابراہام جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے اس کے پاس بہت سا مال تھا موہشی تھے نوکر چاکر تھے لیکن دولت ہونے کے باوجود بھی وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا ایوب نبی جس کا ذکر ہمیں ایوب کی کتاب میں ملتا ہے اس کے پاس بھی دولت تھی لیکن وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا اور کرام ملی کہہ کہ خداوند نے جب اس کی دولت میں ابلیس نے اسے ازمایا ان برکتوں میں جو خداوند اس سے دی تھی ابلیس نے اسے ازمایا سب کچھ اس کا چھن گیا لٹ گیا اس کی اسی وفاداری کے باعث جب سب کچھ اسے چھن گیا خداوند نے پھر اسے بھی بڑھ کر اسے دیا کیونکہ وہ اپنی دولت سے نہیں بلکہ کس سے پیار کرتا تھا سب وہ نے کس سے پیار کرتا تھا کلام مقدس میں نے کہہ ہے خداوند یسوسی نے کہا فریسیوں سے جو زردو سے اپنے آپ کو راست سباز بناتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے حدیعے ہماری دائے کی ہمارا پیسہ جو ہم خدا کے گھر میں دیتے ہیں وہ ہمیں راست سباز سراتا ہے مسیح اس نے کہا آدمی چہرے پر آدمی انسانوں پر غور کرتے ہیں لیکن خداوند آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ وہ دلوں کو جانتا ہے وہ کن کو جانتا ہے اور کلام میں اس جگہ پر اس شخص کی مثال ملتی ہے جو بڑا امیر تھا کلام میں لکھا ہے وہ ایک دولت بانتا ارگوانی اور مہین کپڑے پہنتا تھا ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوقت سے رہتا تھا اس کی زندگی کیسی تھی کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی زندگی کیسی تھی اچھی تھی یا بری تھی جی جو کچھ ہم نے پڑھا انیسویں آیت میں کیا اس کی زندگی اچھی تھی یا بری تھی بھئی اچھی تھی یا بری تھی دولت مانتا اچھے کپڑے بھی پہن رہا ہے خوشی بھی منا رہا ہے شان و شوقت سے رہا رہا ہے زندگی کیسی ہے بہت اچھی ہے اچھی نہیں بلکہ کہیں گے بہت اچھی ہے لیکن اس کی جو آخرت ہے وہ اچھی نہیں کلام امکدس میں لکھا ہے کہ وہ مر گیا اس کی زندگی اچھی ہے لیکن اس کی موت اچھی نہیں اس کا مر جانا اس کے لئے اچھا ثابت نہیں ہوا کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ مر گیا تو عذاب میں مبتلا ہوا مر گیا تو کس میں مبتلا ہوا وجہ کیا ہے کہ زندگی میں اس نے اچھا سب کچھ حاصل کر لیا تھا آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں شان و شوقت چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اچھا گھر اچھا سٹیٹس چاہتے ہیں میری عزت ہو میں کسی بڑی گاڑی پر بیٹھ کر رہا ہوں بچوں کو پڑھایا کیوں جاتا ہے تاکہ رشتے داروں کو بتایا جائے گلی محلے کے لوگ جب بچے کامیاب ہوں گے تو یہ گاڑیوں پر بیٹھ کر آئیں گے ہمارے پاس ایک بہت بڑا گھر ہوگا لیکن کبھی ہم نے اس بات کیلئے نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ تو حاصل کر لیں گے مرنے کے بعد کہاں پر جائیں گے دوسری طرف لازر خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے غریب آدمی تھا اب اس پر گوھر کریں کلام میں لکھا ہے بیسویں آیت میں لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھر ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا پہلی بات یہ ناسور اس کے جسم پر پھنسیاں پھوڑے نکلے وہ ناسور بن گئے اور کلام میں لکھا ہے یہ اس کی کمزوری تھی وہ اس کی بیماری تھی پھر کلام میں لکھا ہے کہ دوسری بات جو کمی اس کی زندگی میں تھے وہ یہ تھی کہ وہ آدمی جو ناسوروں سے بھر ہوا تھا وہ امیر آدمی کے دروازے پر ڈالا گیا تھا اور آرزو کیا تھی چاہتا کیا تھا کہ روٹی ملی نہیں دولت ماند کی میے سے جو ٹکڑے گرتے ہیں وہ ان سے اپنا پیٹ بھر لے اور چوتھی بات جو کمی اس دنیا میں رہتے ہیں اس کی زندگی میں تھے کہ اس کے زخم کتے آ کر چاٹتے تھے چار مختلف کمیاں اس کی زندگی میں ہیں پہلا شخص چار بڑی باتیں اس کی زندگی میں ہیں کمیاں کیا ہیں کہ غریب ہے ناسوروں سے برا ہے اور کسی کے دروازے پر بیٹھا ہے کسی کا محتاج ہے اور تیسری بات یہ کہ وہ اس کی میے سے گروے ٹکڑوں کو اٹھاتا ہے چوتھی بات یہ کہ کتے اس کے ناسور چارتے ہیں وہ شخص لازر جو ہے وہ بے بس ہے لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا وہ غریب کیا ہوا اور کلام میں لکھا ہے فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہام کی گود میں پہنچا دیا فرشتوں نے کہا پر پہنچایا ابراہام کی گود میں پہنچا دیا ہمارا آج کا فیصلہ جو فیصلہ آج ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں وہ ہماری عبدیت کو سوار سکتا ہے وہ ہماری کس چیز کو سوار سکتا ہے غریب ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہیں کہ میرے پاس گھر نہیں ہے موٹر سائیکل ہی میں تو پیدل جاتا ہوں موبائل بھی نہیں ہے گھر پر صبح کھانا کھاتے ہیں پوری نہیں پڑھ رہی غریب ہونا بری بات نہیں غریب ہوتے ہوئے جب ہم اس غربت میں بھی خداوند سے دور ہوتے ہیں اس غربت میں تو ہوتے ہیں لیکن خداوند سے بھی دور ہوتے ہیں یہ بری بات ہے مبارک وہ لوگ ہیں جو غربت میں تو ہیں لیکن خداوند میں ہیں اور بہت سے غریب آج ایسے بھی ہیں جو غریب بھی ہیں اور خداوند سے دور بھی ہیں اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ خدا کی باتشاہی میں جائیں گے میرے عزیزو غربت خدا کی باتشاہی میں جانے کا سیڈیفکیٹ نہیں ہے خدا کی باتشاہی میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں اور خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے خدا کے کلام سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت نہ دیں اور کلام کی مطابق اپنی زندگی بسر کریں اس میں اگر کوئی امیر ابراہم یا ایوب جیسا ہے وہ امیر تھے لیکن انہوں نے خداوند کو اس کی حکم قیمیت دی وہ خداوند سے ڈرتے رہے لیکن بہت سے غریب ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ اس غربت میں وہ خدا سے بھی دور تھے اور اس غربت میں ہی وہ ختم ہو گئے اور میرے عزیزو اس جگہ پر یہ غریب شخص کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ غریب جو بہت ہی پسمانگی کی حالت میں ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ مر گیا تو فرشتوں نے جا کر اسے کام پر پہنچا دیا جی ابراہم کی قسمیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایماندار ابراہم کی گود میں ہے میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں کہ وہ باپ ابراہم کی گود میں پہنچ گیا اور دولت ماند بھی موہا اور اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کلام میں لکھا ہے کہ عالمِ ارواہ کے درمیان میں عالمِ ارواہ مسیح اسو کی اسمان پر زندہ اسمان پر جانے سے پہلے عالمِ ارواہ اسے پرگٹوری بھی کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر روحیں جو ہیں وہ رک جائے کرتی تھی اسمان پر نہیں جاتی تھی کیونکہ باپ کے پاس جانے کی دلیری نہیں تھی یہ سمسی نے سلی پر جان دی مر کر زندہ ہو کر مسیح اسو جب اسمان پر گئے تو ان روحوں کو بھی جو عالمِ ارواہ میں تھی اپنے ساتھ لے گئے اب تک جب تک یہ سمسی نے یہ تمثیل دی ہے مسیح اسو ابھی تک اسمان پر نہیں گئے انہیں نے سلی پر جان نہیں دی تو مسیح اسو کہتے ہیں کہ عالمِ ارواہ کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر کہاں پر عذاب میں مبتلا ہو کر عالمِ ارواہ یہ وہ عالم ہے ارواہ کہتے ہیں روح کو روحوں کی جو جمع ہے روح کی جمع ہے وہ ارواہ ہے وہ عالم وہ دنیا جہاں پر روحیں ہیں وہاں پر امیر شخص رہے اس کی روح ہے اور جو غریب لازر ہے اس کی روح کہاں پر ہے جی ابراہام کی گود میں کہاں پر ابراہام کی گود کیوں اسمسی نے اس کو بیان کیا یہ ایک علامتی زبان ہے اور یہ زبان مشیح اسو نے فریسیوں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے بولی تاکہ فریسی مشیح اسو کی جانب توجہ کرے کیونکہ یہودی ابراہام کو ایمان میں اپنا باپ کہتے تھے یہودی کیا کہتے تھے ایمان میں اپنا کسے کہتے تھے ابراہام کو کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جو خداون کے مطابق چلا اور اس پر ایمان لائیا اب اگر ایماندار کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو سب سے پہلے ایماندار میں سے ایمانداروں میں سے جو ابراہام ہے جو ایمان لائیا اس کی مثال دی جاتی کہ جہاں پر ابراہام ہے ایماندار بھی وہیں پر ہے مسیح اسو نے الامتی زبان جو ہے اس کا استعمال کی اور کہا کہ ابراہام کی گود میں یعنی جہاں پر ابراہام موجود ہے وہاں پر ہی غریب لازر بھی موجود ہے آج جب کسی کے وفات کے موقع پر آپ دعا کریں تو یہ الامتی زبان استعمال نہ کریں کیونکہ ہم اس جگہ پر جائیں گے جس کا وعدہ کس نے ہمارے ساتھ کی ہے مسیح اسو نے کیا کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو میں جاتا ہوں تا کہ جا کر کیا کرو تمہارے لئے بہت سے لوگ آج بھی جب کسی کی وفات کے موقع پر دعا کرتے تو وہ کہتے ہیں اے خدا جسے باپ ابراہام کی گود اتا کر یہ بات مسیح اسو نے فریسیوں کو سمجھانے کے لئے جو مسیح اسو کے ساتھ بحث کر رہے تھے انہیں بتائی ہمارے لئے باپ ابراہام کی گود نہیں بلکہ اسمانی مقام میں وہ جگہ ہے جس کو مسیح اسو نے میرے اور آپ کے لئے اور تمام امانداروں کے لئے تیار کیا ہے اور اماندار مرنے کے بعد اس جگہ پر جاتے ہیں اس تمثیل کے اندر ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں وہ ایک امیل شخص ہے غریب شخص ہے ہمیں دوزق اور ہیون جنت کا تصور ملتا ہے اور اس کے ساتھ جو دوزق کی اندر عذاب ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ عذاب کیسا ہے کلام میں لکھا ہے کہ امیر آدمی جو عذاب کی جگہ میں تھا دوزق میں تھا عذاب میں مبتلاتا کلام میں لکھا ہے کہ اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہم مجھ پر کیا کر سب بولے مجھ پر کیا کر اور رحم کیا ہے کہ آپ نہ خود نہ لیکن لازل کو بیج دے لازل کو کیا کر دے کہ اپنی انگلی کا سرہ پانی میں بھگو کر میری زبان تر کر دے انگلی کا سرہ پانی میں بھگو کر کیا کر دے میری زبان گھر جا کر ضرور دیکھئے گا کر کے کہ انگلی کو پانی میں بھگویں گرمی کے دن ہے کتنا کو پانی آتا ہے انگلی میں اور اگر پیاس لگی اور اس کو اسے اپنی زبان کو تر کرنے کوشش کیجئے گا کتنی کو تر ہوتی ہے ضرور تجربہ کیجئے گھر میں لیکن کتنے عذاب میں ہے کہ تھوڑا سا پانی مل جائے وجہ کیا ہے وہ کیوں اس وقت عذاب میں ہے خداون کے کلاب میں لکا ہے ابراہم نے اس سے کہا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں کیا کر چکا لے چکا اپنی زندگی میں اچھی چیزیں کیا کر چکا خداون اس بات کے خلاف نہیں کہ ہمارے پاس اچھی سواری ہو اچھا کاروبار ہو اچھے پیسے ہو لیکن جب اچھی چیزوں میں پھنس کر ہم خداون سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر کلاب میں لکا ہے کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں کیا کر چکا اور کلاب میں لکھ اسی طرح لازر بھی بوری چیزیں اکثر ہم دعا میں خداون سے اپنے لئے سہولیات اور برکات کو ہی مانگتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا میں خداون کی بادشاہی کو اصل کرنے کے لئے درخواست نہیں ہوتی کہ اے خداون یہ سمسیریں جس جگہ کا وعدہ کیا ہے اے خداون میرے کام ایسے ہوں کہ میں اس جگہ پر جاؤں اے خداون میرے کردار کو ایسا بنا دے کہ اے خداون میں اس جگہ پر جانے کے قابل بن جاؤں اکثر ہماری زندگی میں اسائشیں سہولیات مانگنے کی دعائیں زیادہ اور اسمان کی بادشاہی میں جانے کی دعائیں کم موجود ہوتی ہیں آج ہر شخص بیرون ملک جانا چاہتا ہے یورپ امریکہ جانا چاہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص سے بات ہو رہی تھی خدا کے خادم باہر سے آئے انہیں کسی نے لکھا کہ میرے لئے انتظام کرے کہ میں باہر کی ملک میں چلا جاؤں تو وپادی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ اتنے تو بیتاب تم خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے نہیں جتنا تم باہر کی ملک میں جانا چاہتے ہو باہر کی ملک میں جانا ترقی کرنا بری بات نہیں لیکن جب ہم خدا کو اس کی احکام کو پسے پچھ ڈال کر کسی ایسی چیز قیمیت دیتے ہیں تو پھر کلام لکھا ہے کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں کیا کر چکا اور کلام لکھا ہے اسی طرح لازم بھی بری چیزیں میں دونوں چیزوں کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو غریب ہے وہ پکا جنت میں جائے گا جانے کے لیے غربت عام نہیں جانے کے لیے یسوس سے رشتہ ہم ہے یہ نہ سوچے کہ ہم بوریاں اٹھا رہے ہیں یا مزدوریاں کریں تو ہم خدا کی بادشاہ میں جائیں گے اس کی بادشاہ میں جانے کے لیے آپ کی غریبی کے ساتھ خدا کی محبت اور خدا کی رفاقت بھی ضروری ہے اگر آپ اس طرح خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ خدا کی بادشاہ میں جائیں گے اور کلام میں نے کہا کہ اسی طرح لازم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بری چیزیں جو ہے اس نے ان کو دیکھا اور کلام میں نے کہا لیکن اب وہ یہاں کیا پاتا ہے تسلی پاتا ہے بائبل کو دیکھو لیں دیکھیں کیا لکھا ہے وہ یہاں پر کیا پاتا ہے تسلی پاتا ہے تو تڑپتا ہے وجہ کیا وجہ پیسہ نہیں تھا شان و شوقت نہیں تھی وجہ اچھے کپڑے نہیں تھے ہم کسی کی گاڑی دیکھیں وچارے نے پتہ نہیں کتنی مینے سے لی ہو پتہ نہیں خدا کے ساتھ بھی کتنا اچھا چلتا ہو ہم دیکھ کے اسے جل جاتے ہیں کہتے ہیں جوزکچی جائے گا کہتے ہیں یہ حرام کی کمائی ہے پتہ نہیں خدا نے اس کو برکت دی ہے وہ ہم سے اچھا ہی ماندار ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر خدا کے ساتھ چلتا ہے لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے کسی کی اچھی چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے یہ بھی گناہ ہے اور کلامیں کیا لکھا ہے اس سے پہلے کہ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے کس کو دیکھیں ترکے کو نکالیں کس پر گوھر کر اپنی آنکھیں شتیر پر گوھر کر کسی کو کہنے سے پہلے خود پر گوھر کر لیں اور کلام میں لکھا ہے اس شخص نے یہ کہا کہ میری زبان ہی تر کر دیں ابراہم نے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان ایک گڑا واقع ہے کیا واقع ہے ایک پنجابی میں کہتا ہے تویا بہت بڑا گڑا ہے ایسا گڑا کہ کوئی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں نہیں آسکتا اور کلام میں لکھا کہ پھر اب ترلے شروع ہو گئے اور یہ تعلیم خدا ان کے کلامیں ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ چلو میں تو اس حضاب میں ہوں میرے باپ کے گھر میں کسی کو یہاں سے بھیج دے کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں اور وہ ان کے سامنے جا کر گواہی دے وہ کیا کرے ان کے سامنے جا کر دولت ایک ایسی چیز ہے جب ہم خدا سے بڑھ کر دولت سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک شخص ایسا کرتا ہے باپ کرے گا بیٹے بھی کریں گے بیٹوں کے بعد ان کے بیٹے خاندانوں کے خاندان خدا سے دور چلے جاتے ہیں امیر شخص یہ جانتا تھا کہ جیسا میں تھا میرے بھائی بھی ایسے ہی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس حضاب کی جگہ پر آئیں وہ رکویسٹ کرتا ہے چلو پانی نہیں دینا انگلی ترکے کے کوئی نہ لگائے لیکن میرے باپ کے گھر میں کسی کو بھیجا جائے تاکہ وہ اس جگہ پر نہ آئیں وہ کیا نہ کرے اس جگہ پر ہم سے پہلے ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چرے گئے میں اکثر جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے ہمارا کوئی پیارا کلیسیا میں سے جب کسی کو دفن کرنی کے لی جاتے ہیں تو میں ذہن میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں پتہ نہیں وہ کس جگہ پر ہوگا بہت سے لوگ ہیں ان کے کاموں سے ہمیں پتا ہوتا ہے خدا کے کلام کے مطابق کہ یہ مر گیا یہ کہاں پر گی جائے گا بہت سے اچھے ہی ماندار ہوتے ہیں ان کے مرنے سے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ خداون کی بادشاہی میں ہوگا میرے عزیزو ہر شخص جو اس جگہ پر بیٹھا اور خداون کے کلام کو سن رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے کام کیسے ہیں ضروری نہیں کہ ہمارے پاس دولت ہوتا ہم خدا سے دور ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ غریبی میں بھی بھوک پیاس میں بھی خدا سے دور چلے جاتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ مر جائیں گے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے کہنے پر مردوں میں سے جی اٹھ کر کوئی نہیں آئے گا کلام میں لکھا ہے ابراہم نے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں ان کی سنیں کلام میں لکھا ہے ابراہم نے باپ ابراہم نے جو امانداروں کا باپ ہے یہ سمسی بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی نے امیر آدمی نے کہا میرے بھائیوں کے پاس بھیجو چلو میں آتے پاس گیا تو یہ میرے بھائی جو ہیں وہ یہاں پر رہا ہیں اس حضاب کی جگہ پر کسی کو مردوں میں زندہ کر کے بھیجو تو کلام میں لکھا ہے ابراہم نے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں وہ ان کی سنیں یہ موسیٰ اور انبیاء آج کے دور میں کون ہیں یہ خدا کے خادم ہیں جو کلام کو سناتے ہیں قبر پر کھڑے ہو کر بھی پادیس بان بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں میرے عزیزو ہم اس زگہ پر گوھر کریں ہم سب نے بھی ایک وقت آنا ہے کہ یہاں پر آنا ہے بہت سے بھائی قبرستان میں کھڑے ہو کریں یا سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں یا موبائل پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں آئے جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں عبرت کا مقام وہاں پر بھی ہمارے لئے کوئی عبرت نہیں اور کلام میں لکھا ہے یہ لازر کے ساتھ جو امیر شخص ہے اسے بھی دنیا میں لازر کو دیکھ کر جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور آج ہمیں بھی کسی کے مرنے پر اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ معلومتہ وہ پیسے جو ہمیں کٹے کر رہے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اگر میں کام پر نہ گیا تو میرا گھر کیسے چلے گا اگر ایک سانس سے اگلی سانس نہ آئی تو پھر گھر کیسے چلے گا پھر بھی چل جائے گا لیکن ہم اپنے گھر والوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر کو چلانے کے لیے خدا ان سے دور چلے جاتے ہیں اور بڑا اچھا وہ گیتیں گاتیں ہیں یسو نال پریت جنادی اور وہ بڑا اچھا ہے اس کے اندر ایک وہ اقاعت ہے کہ اچھے میل چوبارے تیرے سانس بند ہونے دیں یہ جن کے لیے آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں جن کے لیے آپ خدا کو نراز کر رہے ہیں ان کے لیے خدا کا کلام بھی بیان کرتا رہو گی یہ تمہیں بڑا اچھا لیک ہے باہر تیرنو ویچو جاڑا چھوڑا کے لامن کے تو آپ کے کہنے پہ کسی نے پانی بھی نہیں پلانا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور کلام میں لکھا ہے باب ابراہم نے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء ہیں آج ضرورت ہے کہ کلام پر عمل کریں آج ضرورت ہے کہ کلام کی مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں خداون کو وقت دیں دولت سے زیادہ اپنے کاموں سے زیادہ اپنے خداون کو وقت دیں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہمارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا تو جواب کیا ملتا ہے جب موسیٰ اور انبیاء کی بات کی جاتی ہے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی مردوں میں سن کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر کوئی مردوں میں سے جی اٹھے تو اس کی بھی نہیں مانیں گے دنیا اتنی سخت ہو گئی ہے آج کوئی اٹھ کر آجا ہے نا کبر میں سے تو ہم نے اس کی بھی نہیں ماننی کیوں کیونکہ ذہن میں ہمارے ابلیس نے خدا سے دوری کا انصر شامل کر دیا ہے دولت کو خدا سے زیادہ اہمیت ہے کاموں کو